ہلو فرنڈز ویلکم ٹو پی کی ٹیکنیکل وولڈ فرنڈز ٹڈی مائی ٹاپک ایس ڈیٹا کمیونکیشن ڈیٹا ٹرانسمیشن دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹا کمیونکیشن ڈیٹا ٹرانسمیشن اس کے علاوہ ڈیٹا کے جو ٹائپس ہوتے ہیں مطلب ڈیٹا ہمارے پاس کن کن صورتوں میں موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں ایلیمنٹس آف ڈیٹا سب سے پہلے ڈیٹا کمیونکیشن کی طرف آتے ہیں the transfer of ڈیٹا from one device to another ڈیوائیس is called ڈیٹا کمیونکیشن ڈیٹا کو ایک ڈیوائیس سے دوسری ڈیوائیس میں send کرنے کو ڈیٹا کمیونکیشن کہتے ہیں اب ڈیوائیسز ہمارے پاس کون کون سے ہو سکتے ہیں ڈیٹا کمیونکیشن کیلئے کر سکتے ہیں مطلب یہ جتنی بھی ڈیوائیسز ہے یہ ایک دوسرے کو ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ ہے ڈیوائیس کی ڈیوائیس کی اگزیمپل جو میں نے کچھ دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہیں اب آتے ہیں ڈیٹا ٹائپس کی طرف ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹیکچوال فارم میں ساؤنڈ اور گراپکس میں ہمارے پاس ڈیٹا کیسے موجود ہوتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے ویڈیوز کی طرف آتے ہیں ویڈیوز میں ہمارے پاس موویز آتے ہیں جو کہ ویڈیو کی ایک ٹائپ ہیں ویڈیو ساؤنگز آتے ہیں فنی کلپس آتے ہیں انفارمیشن ویڈیو ویڈیوز آتے ہیں ایکسٹرہ اس کے علاوہ ٹیکچوال فارم میں جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں وہ اپلیکیشن موجود ہوتے ہیں لیٹرز موجود ہوتے ہیں میموز موجود ہوتے ہیں مطلب جب ہم اپنی پرنسپل یا کسی بھی آفیس میں اپنے باس کو اپلیکیشن سینڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ٹیکچوال فارم میں موجود ہوتے ہیں ہم ٹیکسٹ اس کو سینڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹیکسٹ فارم میں ہوتے ہیں اور میموز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس سب کے سب ٹیکس فارم میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم ٹیکسٹیں کرتے ہیں وارس اپ میسنجر وغیرہ پر جو ٹیکس میسیج سینٹ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹیکچول ڈیٹا ہوتا ہے اب ساؤن کی فارم میں ہمارے پاس ایم پی تری ساؤن آتے ہیں وائس میسیجز آتے ہیں جو کہ وارس اپ پر ہم سینٹ کرتے ہیں میسنجر پر یا جتنے بھی کمیونکیشن کی سافٹوئر ہیں دوستو اب آتے ہیں گراپکس کی طرف گراپکس میں ہمارے پاس ایمیجز ہوتے ہیں جی پی جی بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مختلف قسمیں ہیں ایمیجز کی تو دوستو یہ تھی ڈیٹا کی ٹائپس امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی اب آتے ہیں ڈیٹا ٹرانس میشن کی طرف دوستو وہ زرائے جس پر ہم اپنا ڈیٹا دوسری جگہ تک سن کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ڈیٹا ٹرانس میشن کہتے ہیں دوسری ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں ڈیٹا ٹرانس میشن ایک جگہ سے دوستو یہاں پر دو پوائنٹس ہیں دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں نمبر ون اپوائنٹ ٹو پوائنٹ مطلب ایک پوائنٹ سے ایک پوائنٹ تک مطلب اگر آپ لوگ واتسپ پر یا فون پر کسی سے ون ٹو ون بات کرتے ہیں مطلب اگر آپ نے واتسپ پر اپنے دوست سے چیٹنگ کرنی ہے تو یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونکیشن چینل ہے اور اگر آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس میں سندر ایک ہوتا ہے اور ملٹی پوائنٹس اور ریسیور جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں مطلب نیوز چینلز کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں ہزاروں سنکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ ایک چینلز کو دیکھتے ہیں مطلب جو سندر ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے مطلب جو برادکاسٹنگ کی جو آفیس ہوتی ہے جہاں سے جو انکر پرسن ہوتے ہیں وہ نیوز برادکاسٹ کرتے ہیں تو وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے اور جب لوگ اس چینلز کو دیکھتے ہیں نیوز چینلز کو دیکھتے ہیں تو یہ ملٹی پوائنٹ کمیونکیشن چینل ہو گیا کیسے آج کل ہر گھر میں ٹی وی موجود ہوتا ہے موبائل موجود ہوتے ہیں ہاں کسی کے پاس موبائل موجود ہے تو ظاہری بات ہے ہر ہر کوئی نیوز چینل کو سونے گا تو یہ پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ کمیونکیشن چینل ہو گیا اور یہ ایک اس میں جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے اس میں ایک سینڈر ہوتا ہے اور ایک ہی ریسیور ہوتا ہے دوستو اب آتے ہیں کمیونکیشن چینل کے جو اگزیمپل ہیں وہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں اس کی طرف آتے ہیں ان در فارم آف کیبل ہمارے پاس جو موجود ہوتے ہیں وہ فائبر آرپٹک کیبلز ہوتے ہیں اور دوسری نمبر پر ہے کاؤپر وائرز فائبر آرپٹک کیبل جو ہوتے ہیں یہ بہترین قسم کی کیبلز ہوتے ہیں اس میں لائٹ پاس ہوتی ہیں تو ترو گلاسز یہ جو لائٹ ہوتی ہیں یہ ایک چولی ویوز ہوتے ہیں ان در فارم آف لائٹس یہ ویوز ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں ان جگہ سے دوسری جگہ تک اس کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی تیز ہوتی ہے اس کمپیرڈ ویوز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اس میں اور بھی اگزمپل ہیں جو کیبلز لیکن یہ جو دو مین ہیں وہ میں نے اٹھا لیا ہیں اب آتے ہیں ویوز کی طرف ویوز سیٹلائٹ سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے ٹی وی کو وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ میکرو ویو ہوتے ہیں اور جس کی ذریعہ ہم ریڈیو سنتے ہیں وہ ہمارے پاس ریڈیو ویو ہوتے ہیں ریڈیو ویوز ہوتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوگی اگر پیر بھی کوئی پرابلم ہے تو بڑا مہربانی آپ لوگ کمنٹ باکس میں منشن کریں دوستو آمد آتے ہیں elements of communication کی طرف دوستو data communication ان کے لئے ہمارے پاس elements کا ہونا ضروری ہے اگر ہمارے پاس اس میں سے ایک بھی elements نہیں ہیں تو ہمارا جو communication ہوگا وہ بالکل بھی unsuccessful رہی گا مطلب communication کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب سے پہلے sender کی طرف آتے ہیں sender وہ بندہ ہوتا ہے جو message send کرتا ہے ideas share کرتا ہے information share کرتا ہے مطلب جو بھی send کرتا ہے اسے مطلب جو بھی کسی چیز کو share کرتا ہے send کرتا ہے تو اسے sender کہتے ہیں اب ideas ایکی طرف آتے ہیں ideas کیا ہے ideas information ہیں feelings ہیں thoughts ہیں مطلب جو ہم لوگوں کے ساتھ share کرتے ہیں اس کو ideas کہتے ہیں information data وغیرہ ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس communication کیلئے کچھ نہ ہو مطلب کچھ ideas نہ ہو تو communication unsuccessful رہے گا ہم communication کس لئے کرتے ہیں اپنی خیالات کو share کرنے کیلئے information کو share کرنے کیلئے ہم communication کرتے ہیں اگر ہمارے پاس information نہیں ہے feelings وغیرہ جو ہے یہ نہیں ہے تو communication نہیں ہوگی یہ بھی ایک important elements ہیں data communication کا اب encoding کی طرف آتے ہیں encoding وہ عمل ہوتا ہے جس کی ذریعے ہم اپنا message ہوتا ہے وہ receiver کیلئے understandable form میں لاتے ہیں دوستو encoding دو طریقے سے ہوتی ہیں ایک manual encoding ہوتی ہے اور ایک electronic encoding ہوتی ہے manual encoding ہوتی ہے جب ہم ہاتھ سے ایک page پر کچھ لکھتے ہیں letters لکھتے ہیں application لکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنے friends principal یا جو بھی ہو اس کو send کرتے ہیں تو یہ manual encoding ہو گئی اور electronic encoding کیا ہوتی ہے اگر ہم کسی کو message وارسپ کرتے ہیں اس کی علاوہ اگر gmail کرتے ہیں جو بھی ذرائع electronic device استعمال کرتے ہیں تو اس کو electronic encoding کہتے ہیں جس پر ہم اپنا message لکھ کر send کرتے ہیں یا اگر ہم whatsapp پر message send کریں گے تو text in the form of text send کریں گے یا in the form of voice message send کریں گے پہلے بولیں پھر اس کے بعد اس message کو send کریں گے تو دوستوں یہ تھی encoding اب آتے ہیں channel کی طرف channel is the way the path which we send the data دوستو channel وہ ذرائع ہوتے ہیں جس پر ہم اپنی message کو ڈال کر send کسی کو بھی ہم کر سکتے ہیں message whatsapp کی ذریعے اس کی علاوہ ہم post office کے ذریعے بھی اپنی document send کر سکتے ہیں application letters وغیرہ جو بھی ہوں youtube channels ہیں post office ہیں اس کی علاوہ جو tcs ہیں ہر علاقے میں اپنا اپنا ایک system ہوتا ہے messages جس کو send کرنے کے لئے application documents وغیرہ کو send کرنے کے لئے services ہوتے ہیں تو اس کو channel کہتے ہیں مطلب woz rai جس پر ہم اپنی message کو ڈال کر send کرتے ہیں اس channel کہتے ہیں receiver کی طرف اب آتے ہیں receiver is the person to which we send our message دوستو receiver وہ بندہ ہوتا ہے جس کو ہم message send کرتے ہیں اب decoding کی طرف آتے ہیں decoding actually سمجھ نیکو کہتے ہیں مطلب مطلب ایک sender ہے ایک receiver ہے sender نے message کو send کیا receiver کو sender بھی پاکستانی ہے یا مطلب اس language سے تعلق رکھتا ہے جس language سے receiver تعلق رکھتا ہے مطلب اگر دو بندے ہیں اور ایک ہی country سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہی language use کرتے ہیں مطلب ایک decoding ہوگی وہ successful رہے گی مطلب communication کا مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا لیکن اگر sender جو ہے وہ چائنا سے ہے اور receiver انڈیا یا پاکستان سے ہے مطلب اس کا language ہے وہ ایک دوسرے سے change ہے اور وہ ایک دوسرے کا language نہیں send کرتے تو sender مطلب receiver جو ہوگا وہ sender کا message decode نہیں کر پائے گا کیونکہ یہاں پر language کا problem ہے اور اگر جو decoder ہے اس کو sender کے language آتی ہے لیکن وہ decode نہیں کر لیکن نہیں سکتا تو پھر بھی problem ہے دوستو اسی کو کہتے decoding مطلب کسی کی message کو understand کرنا یہ decoding ہوتا ہے اب آتے feedback کی طرف feedback وہ عمل ہوتا ہے جس میں receiver sender کو reply دیتا ہے اگر sender نے message send کیا receiver کو اور receiver نے reply نہیں دی دیا تو feedback successful نہیں رہے گا مطلب communication successful نہیں رہے گا اور اگر sender نے message کو include کر دیا جی طرح سے اور اس نے جو message کا جو میں مقصد پر پستہ جان لیا تو وہ پھر sender کو reply دے دے گا اور اگر نہیں دی دیا تو communication successful نہیں رہے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف کیسز ہوتے ہیں feedback نہ دینے کی مطلب اگر آپ ایک دوست ہے آپ نے message send کیا اور اس نے آپ کو مطلب آپ سے نہیں بنتی آپ سے ناراض ہے اس سے آپ نے feedback نہیں دی دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے feedback successful communication successful نہیں رہا اس کی وجہات ہے feedback successful نہیں ہوتا جب receiver کو sender کی سمجھ بات نہیں آتی یا network میں بھی problem ہو سکتا ہے مطلب sender نے message send کیا لیکن receiver کے پاس جو network ہے وہ کمزور ہے یا message کو send نہیں کر سکتا net slow ہے اس اپس جو ہوتے ہیں facebook ورسپ کبھی 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 کام چھوڑ دیتے ہیں message اس پر reply آپ کسی کو نہیں دے سکتے تو یہ problems آ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی feedback امید ہے آپ لوگ کو ان topics کی سمجھ آگئی ہوگی تو دوستو اگر پھر بھی آپ لوگ کو ان topics مچ مچ